ہیلو ایبری برین کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے ساتھ کھیریت کیا ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی باورچی سٹائل مراد آبادی اکھنی بریانی جو کی بہت ہی ہلکے اور مائلڈ مسائلوں کے ساتھ بنتی ہے بہت ہی خوشبودار تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو یہاں پر میں نے ایک کلو چکن لے لیا اس کو خوبچے سے واش کر لیا ہے آپ یہاں پر اس کو مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بلکل میتھڈ یہ ہی رہے گا تو یہاں پر میں نے کڑھائی چھوڑا دی ہے کڑھائی میں میں نے تیل ڈالیا ہے تیل اچھے سے گرم ہو گیا چار میڈیم سائز کی پیاز لے لیے پیاز کو میں نے بارک بارک سائز میں کٹ لیا ہے پیاز کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے تیل کے ساتھ تو جب یہاں پر ہلکی سی پیاز فرائی ہو جائے گی تھوڑے سے ثابت مسائلے لے لیے ہیں ایک چمر سوف ایک چمر زیرہ دس سے بارہ کالی میج تین سا چار لونگ اور تین سا چار ہری لائچی اور دو تین لونگ دال چینے کے ٹکڑے لال دی ہیں میں نے اور پیاز کو ہم نے ہلکی سی گولڈن فرائی کر لینا ہے جب یہاں پر پیاز فرائی ہو جائے گی تو اس میں ایڈ کر دیں گے چکن تو چکن کو ڈالنے کے بعد یہاں پر ایک بار اچھے سے میکس کر لیں گے پیاز کے ساتھ بہت ہی ایزی میتھڈ سے بنا رہی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی بریانی بلکل بابرچی سٹائل بریانی ہے تو یہاں پر اس کو میکس کر دیا ہے میں نے اس کو میکس کرنے کے بعد یہاں پر نمک ڈال دوں گی تو یہاں پر نمک میں لے لی ہوں ٹیسٹو اکارڈنگ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں نمک ڈال دیا ہے میں نے تین چومچ بھر کے ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے یہ ڈال دیں گے اور میکس کر دیں گے چکن کو ادھرک لسن کے ساتھ دھون لیں گے یہاں پر پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ چکن میں جو بھی ایکسٹر پانی ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے اور بریانی ادھرک لسن کے کچھاپن بھی دور ہو جائے اور بہت اچھے سے خوشبو آجے چکن میں تو یہاں پر میں پانی چڑھا دوں گی سات اٹھ ہری مرچ نمک ڈال دیا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر ڈال دوں گی دو چھمچ تیر تاکہ جو بھی آپ کو چاول ہوں بہت اچھے گلوئی اور شائن والے چاول بنے تو اس کو میکس کر دیں گے ایک بار اور ڈھکن لگا کر پانی میں بول آنے دیں گے جب پانی میں ایک بار بول آ جائے گا تو چاول ڈال دیں گے ہاں پر اپنی کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں دس بارہ ہری مرچ لے لی ہیں دس بارہ یہاں پر میں نے ہری لائچی ایک چھمچ زیرہ ایک جاویتری کا فول تو یہاں پر میں نے پانی ڈال کر کے اس کو پیس لیا ہے ایک دم فائن پیسٹ بنا لیا ہے چکن شک کر لیتے ہیں ایک پر تو آپ دیکھیں گے یہاں پر تھوڑا سا پانی ہے چکن میں تو پانی ہم نے ڈرائی کر لینا ہے پانی جب اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا تو آدھا کپ میں نے یہاں پر فریش دہی لے لیا ہے اس کو اچھے سے فیٹ لیا ہے دو ٹماٹر میں نے یہاں پر گول گول سلائسز میں کاٹ لیا ہے یہ ایڈ کر دوں گی اسی کے ساتھ یہاں پر جمد مسالہ پیسٹا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اس کو مکس کر لیں گے یہاں پر آدھا کپ یہاں پر اسی جان میں میں پانی ڈال دوں گی اور چکن میں اٹ کر دوں گی یہ چکن کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے جب تک یہ چکن پک رہا ہے تو چاول ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر پانی میں بوئل آ گیا ہے تو میں یہاں پر چاول دیکھنوں گی چاول میں نے یہاں پر باسمتی لانگ رائز لیا ہے اس کو میں نے ایک دھڑکنٹا میں پہلے سے بھی بھوک کر رکھا تھا اور یہ اچھے سے بھیگ گیا ہے یہ ڈال دوں گی اس میں چاول ہم نے 90% پکانا ہے ایک پرسنٹ ہم نے اس کو کچھا رکھنا ہے یعنی ایک کنی اس میں باقی رکھنی ہے تو یہاں پر چاول چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں فرنٹس چاول بھی اچھے سے کوک ہو چکے ہیں ایک کنی رہ گئی ہے چاول 90% کوک ہو گئے اب ہم نے ان کو چھان لینا ہے ایک گلس میں یہاں پر ایک کپ پانی نکال کے رکھ لوں گی اکنی میں ڈالنے کے لیے چیکن بھی کھو اچھے سے پک چکا ہے اس کو میکس کر لیں گے اکنی تیار ہے بلکل تو یہاں پر میں یہ ڈال رہی ہوں ایک کپ دودھ تو دودھ آپ یہاں پر کیسا بھی ڈال سکتے ہیں کچھا پک کا تھنڈا اوبلا جیسے آپ چاہیں تو یہاں پر میں ڈالی ہوں دو ڈکن کیوڑا وارٹر اس کو میکس کر لیں گے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اکنی میں میں نے میکس کر لیا ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اور چاول کو پسا لیا ہے توا رکھ دیا ہے میں نے دمپے لگانے کے لیے بریانی کو چاول ہم نے ایک لیئر لگا دیے چاولوں کی اوپر سے جو اکنی تیار کری ہے اکنی پوری ہم ڈال دیں گے اس میں پوری اکنی میں یہاں پر ایک ساتھ ڈال رہی ہوں اس کو اچھے سے فیلا دینا ہے اس کو فیلانے کے بعد جو چاولوں کی لیئر ہے وہ لگا دیں گے اوپر سے اچھے سے فیلا دیں گے پورے چاول اس میں کھلانے کے بعد یہاں پر جو چاول کا ایک بلاس میں نے ایک کپ پانی نگال کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اوپر سے میں یہاں پر ڈال لی ہوں فوٹ کلر تو یہاں پر میں نے ریڈ فوٹ کلر لیا ہے آپ چاہے تو یلو کلر بھی ساتھ میں مکس کر کے ڈال سکتے ہیں خوشبو کے لیے یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے ایک چمچ گرم مسالہ تو اب یہاں پر میں کیا کروں گی ایک کوٹرن کا کپڑا لے رہی ہوں اس کو ڈھک دوں گی ہے اپر میں نے کوٹرن کو پٹا لے لیا ہے اس کو ڈھکنے کے بعد اس کو اس طریقے سے کور کر لیں گے تاکہ جو سٹیم ہے وہ کپڑے میں آ جائے تو یہاں پر چاول میں 20 منٹ میں نے چھوڑ دیا تھا اچھے سٹیم آ گئی اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے ایک دم کھلے کھلے شائندار چاول ہمارے بریانی بن کر کے تیار ہوئی ہے اس کو مکس کر لیں گے اور پھر میں آپ کو یہاں پر نکال کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھے پرینٹس کتنی تیسٹی بریانی ہے یہاں پر میں نے نکال لیا ہے آپ کو سرپ کر کے بھی دکھاؤں گی وہ کھانے میں تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں بہت ہلکی مسالوں کے ساتھ یہ بنی ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا ایک دم پرفیکٹ بریانی ہے لائیڈ مائیڈ مسالوں سے بن کر کے تیار ہوئے آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا ویڈیو کا چینل کو لائک شیئر سبسکرائب